دوستو آج بات کریں گے چیگو کے بارے میں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں اسے کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے اور اس میں کون سے نیوٹرینز پائے جاتے ہیں اور اسے زیادہ کھانے سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں دوستو اس میں 71% پانی اور 1.5% پروٹین اور کاروہائیڈریٹس ہوتا ہے اتنا ہی نہیں دوستو اس میں ویٹامین ای ویٹامین سی اور گلوکوز فاسفورس آئرن کیلچم بھی پائے جاتا ہے اور دوستو اس میں کافی نیوٹرینز پائے جاتے ہیں لیکن آپ بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں دوستو اس کے فائدے بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل ایمی لائف لائن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں دوستو اس میں سیونٹی ون پرسنٹ پانی ہوتا ہے جو خوشکی کو دور کرتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اس میں ون پائنٹ فائی پرسنٹ پروٹین اور کاروہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو بوڈی کو فرتیلہ اور طاقت بر بناتے ہیں دوستو اس میں ویٹامین ای کافی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے جو بالوں کو جھڑنے سے رکتا ہے اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے چیکو میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے یعنی روگوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے چیکو کا سیمن کرنے سے پیشاف کی جلن دور ہو جاتی ہے اور یہ بخار میں بھی فائدہ من مانا جاتا ہے دوستو اس میں آئرن ہوتا ہے خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ تین سے چار چیکو خانشاہی ہیں چیکو میں کیلشم اور فوسفورس ہوتا ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو بڑھنے اور مضبوطی دینے میں فائدہ من ہوتے ہیں ساتھ یہ امسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی بیماری اور چنتہ سے گزر رہے لوگوں کو چیکو کا سیمن کرنا چاہیے یہ نیند نہ آنے کی بیماری کو دور کرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ چیکو کب نہیں کھانا چاہیے اگر آپ کے شریر میں چیکو خانے سے کسی طرح کا کوئی بدلاؤ یا کوئی پروولم ہوتی ہے تو آپ کو اس کا سیمن نہیں کرنا چاہیے اور ڈائیوڈیز روگیوں کو یعنی جن کو شگر ہیں انہیں چیکو کا سیمن کم ماترہ میں ہی کرنا چاہیے اور شگر لیبل اگر بڑا ہوا ہے تو چیکو کے سیمن سے بچنا چاہیے اس سے شگر لیبل اور بڑھ سکتا ہے اور دوستو آپ کو کوئی بیماری یا پریشانی ہے تو اسے کھانے سے پہلے ڈوکٹر سے صلاح ضرور لینے چاہیے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں